مولکی آٹھ میں نگران وزیراعظم بنے والے انوارالحقاکر کا ایوانے والا کے وہ رکن ہیں انہوں نے عالی تعلیم لندن سے حاصل کیا اور دوہزار آٹھ میں مسلم لیقاف کے پلاتفارم سے عاملی سیاست کا آخاص کیا مقتدر حلقوں کے قریب سمجھنانے والے انوارالحقاکر سال دوہزار اٹھارہ میں آزاد احسیت سے سینیٹر منتقب ہوئے ان کی شخصت کے بارے میں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نگران وزیراعظم سینیٹر انوارالحقاکر کا تعلق بلوچستان کی زلہ قلعہ سیف اللہ سے ہے ان کا بچپن زلہ قلعات میں گزرا انہوں نے ابتدائی تعلیم کوئنٹا کے انٹرمیڈیٹ کالج اور کیڈیٹ کالج کو ہارٹ میں حاصل کی جبکہ عالی تعلیم انہوں نے لندن سے حاصل کی بہو نہ صرف خود کو تبینے کے شوقین ہیں بلکہ تحفے میں بھی کتاب دیا کرتے ہیں انہیں انگریزی اردو پشتو براہوی اور بلوچی زبانوں پر مکمل عبور حاصل ہیں سینیٹر انوارالحقاکر طویل عرصید لندن میں مقیم رہے لندن سے واپسی کے بعد انوارالحقاکر نے سیاست میں قدم رکھا اور دوہزار آٹھ میں کوئٹا سے قومی اسیمبلی کی نشس پر قافلی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تاہم وہ جیت نہ سکے وہ دوہزار پندرہ میں نواب سناولہ زہری کے دور میں ترجمان بلچستان حکومت بنے وہ اس عدی پر دوہزار اٹھارہ تک فائز رہے انوارالحقاکر نے سابق وزیراعظم نواز شریف کی ناہلی اور نواب سناولہ زہری کے خلاف تحریک ادم اعتماد کے بعد سیرٹ کے الیکشن میں حصہ لیا اور آزاد رکن کی حیثیت سے دوہزار اٹھارہ میں بلچستان سے سینیٹر منتخب ہو گئے ان کا شمار بلچستان عوامی پارٹی کے بانی رہنماؤں میں ہوتا ہے سینیٹر انوارالحقاکر دہشتگردی اور بلچستان کی خصوصی صورتحال کے ساتھ ساتھ ملکی اور بین الاقوامی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں وہ نیشنل ڈیفنس یونویسٹی سمیت کئی جامعات میں دہشتگردی اور بین الاقوامی سیاست پر لیکچر بھی دیتے ہیں اس وقت انوارالحقاکر سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانیز اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے چیئرمن ہیں اس سے قبل وہ سینیٹ میں اقلیتوں سے متعلق خصوصی کمیٹی کے چیئرمن بھی رہے ہیں نامزد نگران وزیراعظم انوارالحقاکرد طاقتور حلقوں کے قریب ترین سمجھے جاتے ہیں